آزادی مارچ کراچی سے نکلے گا تو کیسے نمٹا جائے وزیراعظم عمران خان کھلاریوں اور اتحادیوں کو میدان میں اتارنے کے لیے آج شہر قاد میں ڈیرے ڈالیں گے وزیراعظم کے دورے سے سندھ حکومت کے کپتان کو بے خبر رکھا گیا عمران خان آئی جی سندھ کو بھی آزادی مارچ ناکام بنانے کا تاسک دیں گے پیپرز پارٹی کے تحفظات جمعیت علماء اسلام فے اور حکومت کے مذاکرات منسو عزادی مارچ پر آپ جے یو آئی فے نہیں رہبر کمیٹی مذاکرات کرے گی اکرم درانی کے زیر ستارت رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا عمران خان خود پارلیبان کو تعلیٰ لگائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں موجودہ ملکی حالات پر تمام سیاسی جماعتیں احتجاج پر مجبور ہیں کٹ پتلی حکومت مزید چلنے والی نہیں سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل پارلیمان سے حل کرنا چاہتی ہیں بلاول آج اڈیالہ جیل میں سابق صدر آصیف علی زلداری سے ملاقات کریں گے پاک فوج نے بھارت کو بلا اشتیال فائرنگ پر سبق سکھا دیا بھارتی فوج کی علوسی پر جوار شاہکور اور نوسہری سیکٹرز میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورسیاں پاک فوج کا جوان لائنس نائک زاہد شہید دو سپاہے زخمی پانچ شہری بھی شہید جبکہ تین زخمی ہوئے پاک فوج کا موطور جواب نو بھارتی فوجی مارے گئے دشمن کے دو بند کرس بھی تباہ بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کی تلبی شہری عبادی کو نشانہ بنانے پر شدید احتجاج بھارت نے ستائیس فروری سے کوئی سبق نہ سکھا موطی سرکار کو ایک بار پھر صبح کی کا سامنا میجر جنرل آصف وفور کہتے ہیں بھارتی فوج نے اپنے اہلکاروں کی لاشیں اٹھانے کے لیے سفیج جھنڈا لہرایا بھارتی میڈیا کا مبینہ کیمپوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا تجمان آئیس پی آر کا بھارتی میڈیا کو پاکستانی میڈیا سے ذمہ دارانہ ریپورٹنگ سیکھنے کا مشورہ ملک بھر میں شہدائی کربلا کے چہروں پر جلوز کراچی، لاہور، راولپینڈی، پشاور، کوئٹا میں ماتنی جلوز جلوز کے گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامہ کئی شہروں میں موبائل فان سرویس بند رہی گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علی المعروف داتا گنج بکش کاؤر سے اختتام وزیر دربار پر قیلت و نات اور محفل سما کا احتمال ملک بھر سے زائرین کی حاضری کراچے صفائی مہم کی ایک ماہ کی ڈیڈ لائن خرق انیس ادارے بھی مل کر کچھرا ٹھکانے نہ لگا سکے ایک ماہ میں صرف چھ لاکھ ساٹھ ہزار ٹین کچھرا ہی ٹھایا جا سکا نالوں کی صفائی ادھوری رہ گئی سنس سالیڈ بیسٹ مینجمنٹ نے مہم کو کامیاب قرار دے دیا کراچی میں سائبر کرائیم کی شرحہ قطرناک حد تک بڑھ گئی سات ہزار سے زائد سائبر کرائیم کی شکایات درج خواتین سب سے زیادہ نشانہ بنی ایف آئی اے کا انکشاف خیبر پختون خواہ میں پولیو کے دو نئے کیس سامنے آگئے لگی مروت کی سات سالہ بچی اور اکیس ماہ کا بچہ پولیو سے متاثر متاثرہ بچی کو حفاظتی قطرے نہیں پلائے گئے تھے رما سال خیبر پختون خواہ میں پولیو کیسیز کی تعداد چھپن ہو گئی برطانی وزیراعظم نے بریکزٹ معاملے کو مزید الچھا دیا پارلیمنٹ نے یورپی یونین سے بریکزٹ میں توسیق کے درخواست پر بوٹ دیا بوریس جونسن نے درخواست بغیر دسخت کے بھیج دی الگ خط میں لکھا درخواست میری نہیں یورپی رہنماوں سے توسیق قبول نہ کرنے کا مطالبہ آزادی مارچ کراچی سے نکلے گا تو کیسے نمٹا جائے وزیراعظم عمران خان کھلاریوں اور اتحادیوں کو میدان میں اتارنے کے لیے آج شہر اکاد میں ڈیرے ڈالیں گے وزیراعظم کے دورے سے سندھ حکومت کے کپتان کو بے خبر رکھا گیا عمران خان آئی جی سندھ کو بھی آزادی مارچ ناکام بنانے کا تاسک دیں گے پیپرز پارٹی کے تحفظات جمعیت علماء اسلام فے اور حکومت کے مذاکرات منسوخ ازادی مارچ پر آپ جے یو آئی فے نہیں رہبر کمیٹی مذاکرات کرے گی اکرم دورانے کے ذریعے ستارت رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا عمران خان خود پارلیمان کو تعلیٰ لگائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں موجودہ ملکی حالات پر تمام سیاسی جماعتیں احتجاج پر مجبور ہیں کٹ پتلی حکومت مزید چلنے والی نہیں سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل پارلیمان سے حل کرنا چاہتی ہیں بلاول آج اڈیالہ جیل میں سابق صدر آصیف علی زلداری سے ملاقات کریں گے پاک فوج نے بھارت کو بلایشتی آل فائرنگ پر سبق سکھا دیا بھارتی فوج کی علوسی پر جوار شاہکور اور نو سہری سیکٹرز میں جنگ بندی معاہدے کی خلافرزیاں پاک فوج کا جوار لائنس نائک زاہد چہید دو سپاہے زخمی پانچ جہری بھی شہید جبکہ تین زخمی ہوئے پاک فوج کا موتور جواب نو بھارتی فوجی مارے گئے دشمن کے دو بندکرز بھی تباہ بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کی تلبی شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر شدید احتجاج بھارت نے ستائیس فروری سے کوئی سبق نہ سکھا مودی سرکار کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا میجر جنرل آصف وفور کہتے ہیں بھارتی فوج نے اپنے اہلکاروں کی لاشیں اٹھانے کے لیے سفیج جھنڈا لہرائیا بھارتی میڈیا کا مبینہ کیمپوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا ترجمان آئی ایس پی آر کا بھارتی میڈیا کو پاکستانی میڈیا سے ذمہ دارانہ ریپورٹنگ سیکھنے کا مشورہ ملک بھر میں شہدائی کربلا کے چہروں پر جلوز کراچی، لاہور، راولپینڈی، پشاور، کوئٹا میں ماتنی جلوز جلوز کے گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامہ کئی شہروں میں موبائل فان سرویس بند رہی گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ علی المعروف داتا گنج بکش کاؤر سے اختتام وزیر دربار پر کرت و نات اور محفل سما کا احتمام مل بھر سے زائرین کی حاضری کراچی صفائی مہم کی ایک ماہ کی ڈیڈ لائن خلق انیس ادارے بھی مل کر کچھرا ٹھکانے نہ لگا سکے ایک ماہ میں صرف چھ لاکھ ساٹھ ہزار ٹین کچھرا ہی ٹھایا جا سکا نالوں کی صفائی ادھوری رہ گئی سنس سالیڈ بیسٹ مینجمنٹ نے مہم کو کامیاب قرار دے دیا کراچی میں سائبر کرائیم کی شرحہ خطرناک حد تک بڑھ گئی سات ہزار سے زائد سائبر کرائیم کی شکایات درج خواتین سب سے زیادہ نشانہ بنی ایف آئی اے کا انکشاف خبر پختون خواہ میں پولیو کے دو نئے کیس سامنے آگئے لگی مروت کی سات سالہ بچی اور ایک کس ماہ کا بچہ پولیو سے متاثر متاثرہ بچے کو حفاظتی قطرے نہیں پلائے گئے تھے رماسال خیبر پختون خواہ میں پولیو کیسیز کی تعداد چھپن ہو گئی آزادی مارچ کراچی سے نکلے گا تو کیسے نمٹا جائے وزیراعظم عمران خان کھلاریوں اور اتحادیوں کو میدان میں اتارنے کے لیے آج شہر اکاد میں ڈیرے ڈالیں گے وزیراعظم کے دورے سے سندھ حکومت کے کپتان کو بے خبر رکھا گیا عمران خان آئی جی سندھ کو بھی آزادی مارچ ناکام بنانے کا تاسک دیں گے پیپرز پارٹی کے تحفظات جمعیت علماء اسلام فے اور حکومت کے مذاکرات منسو آزادی مارچ پر آپ جے یو آئی فے نہیں رہبر کمیٹی مذاکرات کرے گی اکرم درانے کے ذریعے سدارت رہبر کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا عمران خان خود پارلیمان کو تعلیٰ لگائیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں موجودہ ملکی حالات پر تمام سیاسی جماعتیں احتجاج پر مجبور ہیں کٹ پتلی حکومت مزید چلنے والی نہیں سیاسی جماعتیں عوام کے مسائل پارلیمان سے حل کرنا چاہتی ہیں بلاول آج اڈیالہ جیل میں سابق صدر آصیف علی زلداری سے ملاقات کریں گے پاک فوج نے بھارت کو بلایشتی آل فائرنگ پر سبق سکھا دیا بھارتی فوج کی علوسی پر جوار، شاہکور اور نو سہری سیکٹرز میں جنگ بندی موہدے کی خلافرزیاں پاک فوج کا جوار لائنس نائک زاہد چہید دو سپاہے زخمی، پانچ رہری بھی شہید جبکہ تین زخمی ہوئے پاک فوج کا موتور جوار نو بھارتی فوجی مارے گئے دشمن کے دوبنکرز بھی تباہ بھارتی ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کے تلوی شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر شدید احتجاج لہور میں برڈ شو سچ گیا پرندے پھالنے کے شاکین افراد نے خوبصورت توتے نمائش کے لیے پیش کیے شہریوں کی بڑی تعداد کی ایونٹ میں شرکت اور مردے پھر سے زندہ ہو گئے میکسیکو میں ہیلوین تہوار کے حوالے سے زومبی پاریڈ کا احتمال موسیقی موسیقی